سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے اللہ کے نبی ہیں کون ہے یہ ایسے نبی گجرے ہیں جن کے چرنے والے جانور اڑنے والے جانور اور ہر کھانے والے جانور ہیں چرند پرند درند ہوا پر بھی حکومت تھی ہوا سے جہاں کہتے ہیں اڑا کے پہنچا دیتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک آدمی کے لڑکے نے شراب پی لی کیا کی تو باپ نے خوب ڈرٹا تو خراب ہے شراب پیتا ہے غلط کام کیا تو لڑکے کو غصہ آیا اور لڑکے نے اپنے باپ کو مارا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل گئی جب صبح ہوا تو وہ ہوش میں آیا اور اس کو پستاوا ہوا کہ میں نے باپ کو مار دیا اور میرے باپ کی آنکھ نکل گئی تو غصے میں آ کر اس نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ ہی وہ ہاتھ کٹ لیا جس ہاتھ سے اپنے باپ کو مارا تھا تو ہاتھ کٹ لیا تو باپ کو بڑا پشتاوا ہوا کہا میری آنکھ خراب ہو گئی کوئی بات نہیں مگر اللہ ہمارے بیٹے کہاں خراب نہ ہوتا تو باپ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر اور بیٹا اپنے ہاتھ لے کر کس کے پاس پہنچا سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں اور جب سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دیکھا ایک کا آنکھ نکلا ہوا ہے ایک کا ہاں کٹا ہوا ہے تو باپ نے کہا کہ ایسا کریں یا نبی اللہ میری آنکھ صحیح فرما دیں میرے بیٹے کا ہاں درست فرما دیں تو آپ نے آنکھ کو اپنی جگہ رکھا اور ہاتھ کو بازو کے ساتھ لگا کر دعا کی اے اللہ ماں باپ کی عزت اور حرمت کا صدقہ ان کو شفا نصیب فرما میری عزت محفوظ فرما چنانچہ اللہ تعالی نے دونوں کو شفا تا فرما دیں اس کی آنکھ بھی صحیح ہو گئی اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلاح سبحان اللہ اور اسی طریقے سے ایک نیک بخت کی صالحہ ماں کا جب آخری وقت آ پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سے محبت کی اس نے اپنے بیٹے سے محبت بھرے محبت بھرے انداز میں وسیعت کی اے میرے بیٹے اے میرے زخیرے اے میرے چاند اے میرے سورج جس پر مجھے جندگی اور بعد مرنے کے بھروسہ ہے مجھے بعد عز مرگ شرم سار نہ کرنا قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھنا جب وہ فوت ہو گئی تو وہ لڑکا کیا کیا ہر جمعہ کو اپنی ماں کے قبر پہ جاتا ہر جمعہ کو اپنی ماں کے قبر پہ جاتا اور ماں کے قبر پر زیارت کیلئے جاتا دعائیں کرتا باقی قبرستان والوں کے لئے بھی اے سالی سواب کرتا دعا کرتا کہ اللہ ان سب کو بخش دے پندرہ دن کے بعد اس کی والدہ خواب میں ملی لڑکے نے عالم برزرک کی قیفیت پوچھی کہ اے ماں وہ کیسی دنیا ہے آخرت اس کی ماں نے کہا موت کی تلخی بڑی سخت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت پر سکون ہیں حریر کا فرش غیہار کے سوفے بچے ہوئے قیامت تک انہی پر آرام کروں گی میرے بیٹے ہر جمعہ کو میری زیارت کے لئے آتے رہنا یعنی قبرستان آتے رہنا اس وظیفے کو مت چھوڑنا کیونکہ مجھے اور میرے ہمسائیوں کو اگر بگر جو قبریں ہیں تیرے ملاقات اور زیارت اور دعاوں سے بڑی اضاحت ملتی بڑا سکون ملتا ہے تو حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغریب اور عشاء کے بیچ میں جمعہ رات کو دو رکعت نماز اس طرح آدھا کرے کہ الحمد و شریف کے بعد آیت القرصی ایک بار قل اعوذ برب قل هو اللہ وحد قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ برب بن ناس پانچ پانچ بار پڑھے پھر پندرہ بار اس تک فار پڑھے نماز کے بعد پندرہ بار اس تک فار پڑھے پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ بار دروش شریف پڑھے پڑھ کر ان کا ثواب اپنے ماں باپ کے خدمت میں پیش کرے گا تو گویا اس نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے ثواب کی قیفیت کسی کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ والدین پر مزید بیان انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کروں گا